مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر کر ہونسلہ فضاء میں اونچی اڑان کا دوستو میرے ساتھ آج ایک ماں جی موجود ہے جو کہ بیوہ ہیں اور ساتھ میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کے باوجود انہوں نے ہونسلہ نہیں ہارا اپنے گھر میں یہ فیکٹری ایک لگائی فیکٹری لگا کر اپنے بچوں کی اور اپنی قسمت کو بدل دیا خاند کی وفا کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھلا ہوں کسی کا ترلہ کروں کہ میرے بچوں کی پروریش کرو مجھے پیسے دو میری ہیلپ کرو لیکن نہیں انہوں نے سوچا کیوں نہ میں خود کفیل بن جاؤں ان مردوں کے لیے ان عورتوں کے لیے ان بہنوں کے لیے مثال بن جاؤں جو اپنے گھر میں یہ سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہیں خاند کم آنے گیا ہے خاند کم آ کے لائے گا تو پھر ہی ہم نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے ان مردوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں پاس پیسے تو ہیں سمجھ نہیں آتی کون سا بزنس کریں اگر سمجھ آ بھی جاتی ہے یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کل کو مال بیچیں گے کہاں پر یہ میرے ساتھ کام کر رہی ختون جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بڑے بڑے بزنسمنوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں یہ میں طریفیں جو کر رہا ہوں یہ طریفیں ان کے لیے واقعے ہی بنتی ہیں ان کے ہونسلے کو داد دینے کے لیے مجھے یہ باتیں کرنے پر مجبور انہوں نے کر دیا ہے کہ ایک گھر کے اندر کس طرح سے ایک عورت مشین لگا کر بڑے بڑے بزنسمنوں سے زیادہ پیسے کمار رہی ہیں وہ مرد جو یہ غرور کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تیسمار خان ہیں ہم بہت بڑے بزنسمن ہیں ان کو پیدا کہ یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کن کن خصوصیات کو چھپا رکھا ہے اگر کوئی عورت اپنے آئی پر آ جائے تو بڑے بڑے مردوں کو بڑے بزنسمنوں کو پیچھے چھوٹ سکتی ہے آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کون سا بزنس کر رہی ہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ان کو یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں ویڈیوز میں دیکھا ہو ایک اور بزنس بھی اپنے گھر میں کر رہی ہیں یہ پیچھے جو مشینوں کا میلہ لگا ہوا ہے یہاں پر روزانہ پانچ سے سات عورتیں آکے ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرتی ہیں وہ بزنس ان کا بہت کامیاب جا رہا ہے لیکن اب انہوں نے ایک اور بزنس اپنے گھر میں سجا دیا ہے انہوں نے بولا سنینڈ بھائی میں اپنی ان بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ بھی بزنس کرنا چاہتی ہیں یہ بھی کر سکتی ہیں خود تو پیسے کما رہی ہیں ان اپنی مجبور بہنوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان مشینوں پر بٹھا کر روزانہ یہ پیسے دیتی ہیں ان کو ابھی گھر کے اخراجہ چلا رہے ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ان سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیسے ہم بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں اسلام علیکم ماجی ماجی کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کو در نہیں آیا بزنس سٹارٹ کرتے وقت یہ نہیں سوچ آئی کہ میں جو بزنس سٹارٹ کر رہی ہوں مال بیچوں گی کہاں پر دکانوں پر مردوں سے ملنا پڑے گا جا کر در مجھے نہیں لگا لیکن لوگوں نے مجھے درائیا بہت درائیا لگا نہیں درائیا بہت یہ بتو ہے درائیا سنس میں کہ یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے یہ فیلڈ مردوں کی ہے بزنس میں مرد آئے میں آگے اتنا زیادہ آپ کپڑے کا کام کھلو جولری کا کام کرو عورتیں یہ کام کرتے ہیں تو میں نے سوٹھا کہ جو مرد کام کر رہے ہیں یہ بھی کہیں سے سیکھ کر آئے ہیں جب ایک ماں بچے کو کھانا پینا سکھا سکتی ہے اس کی ضروریات سمجھ سکتی ہے اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کر دیتی ہے وہ مرد پیرا کے فیلڈ بھی کسی میں کام کر رہے ہیں بلکل ایک ماں ہی بچے کو سیکھ کرتی ہے سیکھ کر تو کوئی مرد نہیں آتا اس کو بھی ماں ہی اس قابل کے بناتی ہے تو وہ ماں خود کیوں نہیں کر سکتی بلکل بس یہ سوچ کے تو پھر میں نے اس میدان میں قدم رہا اس سے پہلے آپ یہ کون سا بزنس کر رہی ہیں دوستوں کو یہ بھی دکھائیے جو آپ کا کامیاب جا رہا ہے جی بیٹا میں اس سے پہلے پیپر پلیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا میں نے تب بھی لوگوں نے مجھے بورڈ رہا تھا یہ مردوں کی فیلڈ ہے اس پوزیبل کی دنیا میں تو کوئی عورت کام ہی نہیں کر رہی الحمدللہ میں نے کیا اور اپنے ساتھ بہت ساری عورتوں کو کر رہا ہے مجھے بتائیے آج آپ کون سا بزنس لوگوں کو بتانے جا رہی ہیں کون سا بزنس یہ نیو آپ نے سٹارٹ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے بیٹا ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا گلو لگائی اس کے بعد ہم نے یہ شیٹس لگائی تھی اور ابھی ہم نے آپ کو کٹنگ کر کے دکھایا اس کے بعد یہ چھوٹے پیسیز بنائے اب یہ ہمارے پیسیز دیا رہے ہیں اب ہم نے اس کو مزید کے گلو لگا کے چپ کر رہا ہے یہ مزید ٹائٹ ہو جائے کہ پانی میں اڈالنے سے اتھرے ہیں تو ہم آپ کو اس کو پریس کر دیں یعنی اس کی کٹائی کر کے تھوڑی دیر رکھ دینا ہے نہیں 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 گلو لگا کے ہم نے رکھا تھا دو تین مینٹ اس کے بعد ہم نے اس کی کٹائی کی ہے اب ہم اس کو ڈریکٹ مشین پہ پنچ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی اس طرح سے کام کرتی ہیں ہلکا پھلکا کیسے ہے عورتیں اگر کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتی ہیں عورتیں بہت آسانی سے کر سکتی ہیں ہلکا بھلکا ایسے فوم کی شیٹیں اٹھانی رکھنی ہے سانے ٹھیک ہے سکوٹ برائٹ کی شیٹیں اٹھانی رکھنی ہے سانے آرام سے بھی جیسے میں نے گلو لگا کے آپ کو دکھایا ہے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گلو لگا رہی تھی اس کے اوپر ہم گرین شیٹ لگائیں گے اس کی کٹنگ کر رہیں گے اس کو پنچ کر دیں گے مجھے دکھا سکتی ہیں یہاں پر میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں کہیں پڑے ہوئے ہیں ہاں جی بالکل وہ باکس میں تیار پیسز بھی ہوں گے بالکل بالکل یہ چیز یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تیار پیسز بھی پڑے ہیں اس سے ہم یہ بھی بناتے ہیں اور یہ آپ نے سکرب کی یہ جو نکال لی ہے پیکٹ وہ بھی ہم اس کے سکوٹ برائٹ یہ دکھائیے دوستوں کو دوستو یہ ہے سکوٹ برائٹ جو آپ کے برطن دونے میں آپ کی کام آتا ہے یہ اس طرح سے ہے یہ فارم کے اوپر آپ گلو لگاتی ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ میں نے ابھی گلو لگایا اس کے بعد ایسی گرین شیٹ ہم اس کی اوپرچپ کھا دیں گے یہ والی ہاں جی بالکل پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے پہلے بڑی پرچپ میں اس کے بعد سکوٹ برائٹ سائز ٹھیک ہے اچھا آپ ہمیں مشین چلا کر دکھا سکتی ہیں بہلکل ہم آپ کا مشین چلا کر دکھا چلیں مجھے پہلے مشین چلا کر دکھا یہ پہلے اس کی فیزیبلیٹی پہ ہم بات کرتے ہیں کتنے کا ایک پیس تیار ہوتا ہے اور سیل کیسے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ پریس ہو کے یہ پیک ہو جائے یہ کچھ ہی بنی بھی نہیں آتی ہے یہ کچھ ہی بنی بھی ملتی ہے یہ کتنے کا ایک پیس جو ہے پروفیٹ مارجن اس پر کتنا مل جاتا ہے اس پر بھی تقریبا ہمیں بیس سے پچھے سو بھیک پر پروفیٹ مارجن مل جاتا ہے اچھا اس مارکٹ میں سب سے ٹف کیا چیز ہے اس کو سیل کرنے پر کیا مشکلات ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ مارکٹ کرنا بہت مشکل ہے میں کہتا ہی مارکٹ کرنا بہت آسان ہے اب میں اگر فور ایکزمپل سبزی لینے جاتے ہوں عورتیں کہتے ہیں گھر بیٹھے کام مل جائیں باہر نہ نکرنا پڑے سبزی لینے انہیں جانا پڑتا ہے کپڑے خریدنے انہیں جانا پڑتا ہے سہودہ سلف لانے سرف لانے باہر سے نکلنا ہی پڑتا جہاں آپ جا رہے ہیں انہیں دکان داروں سے مارکٹ کر رہا اب میرے نیبر میں گلی سے نکلتے ہیں سڑک پر دکان ہے میں نے لے جا کے دکھا کہ بیٹا میں یہ تیار کر رہی ہوں اور مجھے لینا آپ کس سے لے رو اس نے کہا مار جی ہماری تو گاڑی آتی ہے میں نے کہا گاڑی تو کہیں اور بھی چلی جائے گی آپ اس سے لے میں آپ کو آپ کے شاپ پہ پہ پہنچاؤں گی انہوں نے وہ آرڈر مجھے دے دی تو پیسے کیسے کیسے ہی کبر ہوتے ہیں ادا آر یا نکت نہیں ٹوٹل کیش کا کام ہے ہم جتنا محال دیتے ہیں اتنی پیمنٹ ہمیں مل جاتی ہے آپ تو ایکسپورٹ ہو چکی ہیں جو نیو بندے شارٹ کریں گے بیٹا میں بھی ایک دن نہیں ہوں تھی بات یہ نہیں ہوتی اب میں اگر یہ سوچوں تو یہ جو بڑے بڑے کار خانے لگانے لگا کے بیٹھیں وہ تو اور سالوں سے بیٹھیں میں تو کام ہی نہیں کر سکتی اگر یہ سوچیں گے تو کریں گے کیسے